بیٹری لے کے آ رہے ہیں آپ سے کوئی کمزوری نہیں تو کس طرح یہ اوفیس ہے کمزور لگائے جا رہے ہیں جس کا ماں کو انتظر میں نہیں بتا کر سی اینڈی لوگوں کو ہے جس کی سارے پیلے اس کے گورمنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے مقرد دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں نے سترہ گریڈ والوں کو انٹرویو کیا ہے اٹھارہ گریڈ والوں کو کیا ہے انیس گریڈ والوں کو کیا ہے اور چیئرمنٹ صاحب کو میں نے راجہ سلطان سکندر صاحب کو فل اتھارٹی دیا ہے کہ وہ سی او کے ساتھ مل کے ایک پورا ریسرچ سیل بنانے لگے ہیں ہم میرے دور میں گریڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی میں کام کرنے پہ بلیو کرتا ہوں اور ہم نے ینگ آفیسرز کو لگایا ہے اور ینگ آفیسرز کو اور ہم پرائیم میریسٹر سے ریلوے کی اور پوسٹنگ جو ہے پوسٹنگ مینز پرموشن وہ آپ گریڈیشن کے لیے ہم اتنی پوسٹیں بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت آفیسرز ہیں لیکن یہاں پرموشن کا پروسس سلو ہے تاکہ یہ کام ہو سکے اس کے نتیجے میں آپ کے جو منسلی فیلیر کی ریشو کی لوکو موٹیو کی وہ پچاس سے پچیس پہ آگئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے چار ازار آس پاور کا ٹرائل کر لیا پسنجر ٹرینوں کے لیے وہ کارٹیار پھیرا ہے اور آپ کے افجی دیکھیں چار سننی ہے اب دیکھیں چار ازار کا ہمیں کر کے ہم اس کے بدلے میں جو چائنیز ہمارے لوکو موٹیو ہیں اوور ڈیٹ ہو چکی ہے اس کو اوور حال کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہم نے پورے پورے سٹرکشر پہ ہماری نظر ہے پورے پاکستان پہ ہماری نظر ہے انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے چھے سو کوچز جو ہیں پیسنجرز نکالی ہیں پرانی اس کو ریویم کرنے کے لیے اور چھے سو فریٹ ٹرینیں نکالی ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو آٹھ ہٹ سو پہ لے جائیں لیکن جیسے جیسے بزنس بڑھے گا انشاءاللہ تعالی شارٹیج نہیں ہوگا جو پی ایم پیکج کے تحت لوگ ہیں وہ پی ایم پیکج کے تحت رہیں گے نئی جو ہے نئی جو ریگولر پوسٹنگ ہے اس کی پرائیم نیسٹر نے ہمیں میرٹ پہ اجازت دے دی ہے ہمارا ایک میجر پرابلم ہے پوسٹیں اگر ہمارے پاس دو ہزار ہیں اپلیکیشنیں ہمارے پہ دس لاکھ ہیں سو یہ ہم نے پرائیم نیسٹر سے ڈسکس کی ہے انہوں نے کہا گو آن میرٹ سو میں نے سیو ساپ سو پرمیشن دے دی ہے کیونکہ پہلے میں چاہتا تھا کہ پرائیم نیسٹر سے اپروول ہو جائے انہوں نے کہا گو آن میرٹ انشاءاللہ ریلوے کے تمام مزدوروں کو ایک ہم نے پورا سکیل دلانا ہے اور ریلوے کی پولیس کے لیے بھی بہتری کرنی ہے کیونکہ ریلوے بہتری کی طرف جا رہی ہے چار ہزار سے ہم بیس کوچیں لگا کے چلانے کا پرگرام رکھتے ہیں بجائے تیرہ کے دیکھیں زیرو تولرس ہے کرپشن کے لیے کسی آدمی کی کرپشن کی رپورٹ پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نو وے اٹال ہم نے ریلوے پولیس کو ٹریفک کے ساتھ مل کر بغیر ٹکٹ سفر پہ چیکنگ کی اجازت دی ہے جس سے انہوں نے چونتیس لاکھ رپیہ پولیس میں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے دھراتا ہوں اگر غلطی ہو تو مجھے وہ قلب سنا دیں میں نے کہا تھا میں نے کسی کو ڈیل یا ڈیل کرتے نہیں دیکھا سوائے شباہ شریف کو سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اس بات پہ بے قائم ہوں ہائی کوٹ پر میں تفسرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ایک آج ہم نے ریلوے میں فیصلہ کیا ہے ہمارے پاس آٹھ دن کا آئل ہوتا ہے ہم نے اس کو فل فور ایک مہینے کے آئل سٹاک میں تبدیل کرنے کا ایمرجنسی نافذ کی آئل پہ تاکہ اگر ملک میں حالات میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ریلوے کے پاس ایک مہینے کا سٹاک اویلیبل ہو فل فور میں نے ان کو پیمنٹ کی ہدایت کی ہے ہمارے بڑے سیریس فیننشل مسائل ہیں لیکن ہم ارننگ سے ریلوے چلا رہے ہیں اور مختلف جو ہمارے ڈیویلپمنٹ پروگرام میں ڈیفرنٹ جگہ پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں فر پروپر ریل دیکھیں میری گزارے سنیں میرے میں نے ویجنس کو ختم کیا ہے میں نے ڈیڈنکو کو ختم کیا ہے آن ڈی ڈیریکشن آف پرائیم نیسٹر میں تین میکمو میں سے ایک میکمہ اور ختم کرنے جا رہا ہوں اور میں نے کہا کہ اس کی جو کنوینس ہے میں اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں جو آن میرٹ آتھورائز لوگ ہیں ان کو دی جائے اب میں کوئی پولیٹیکل باتیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب کا وہ فیوز ہی اڑا ہوا ہے جو تحریک چلانے والا ہے زرداری صاحب کا پاسورڈ ہی گمہ ہوا ہے زرداری صاحب کے سراج الحق صاحب کی گرفتاری پہ وہاں کسی مکینے پر نہیں مارا اور کیا ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو سراج الحق نہیں سراج درانی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا پھر دراتا ہوں اور ہاں مجھے ابھی اخباروں سے پتہ لگا ہے اتنی امپورٹنٹ آپ سوال نہیں کر رہے اور ویسے ہی ہے کہ پھل کے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے نیپ نے طلب کیا ہے ستائیس تاریخ کو کہ میں نے ایک سال پہلے الین جی کا کیس داخل کیا تھا سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا تھا چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے وہ فیصلہ میں چیف جسٹس جناب نیپ کے چیرمن ہے جعید اقبال عباسی صاحب کے بس لے کے گیا تھا وہ مجھے لال ہوگلی میں نوٹس ملا ہے میں ستائیس کو یہاں ہوں نہیں لیکن اب میں منسٹر ہوں سو آئی ایف ٹو ٹیک پرمیشن فرام پرائم منسٹر سو آئی لیگل میں کنسلٹ کروں گا ابھی میں دو دن یہاں نہیں ہوں اور چھے تاریخ کو میں انشاءاللہ گریٹ لیڈر ایرانین سے بھی ملنے جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس دفعہ ریل میں جس طرح لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹرکی آئے جس کے لیے آنے کے لیے وہ تیار ہے جائنٹ وینچر کے لیے رشیہ آئے ایران آئے چین جو ہمارا ٹیسٹ وردی فرینڈ ہے وہ آئے ازبکستان آئے اور ہمارے اٹھارہ ملکوں نے ہمارے ساتھ جائنٹ وینچر میں دلچسپی کا اظہار کی ہے باقی جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کا پوچھا ہے دیکھیں یہ اقتدار میں ہوں تو بڑے فٹ ہوتے ہیں اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کی بیماریاں جنم پا جاتی ہیں اب انہوں نے چوری کے کیس میں زمانت نہیں مانگی انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے جناب جو ہمیں سات سال قید ہوئی ہے پر ہمیں سات سال سزا کے سید ہمارے اس قابل نہیں ہے آپ دیکھیں اور فیسٹ ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھیں شباز شریف کے لیے بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کو کھلی فضاء میں رکھا جائے نواز شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس ہسپٹل میں رکھیں انہوں نے کہا کھلی فضاج رکھو ہسپٹال دی چھاتی نہ ہوئے ان کو لالویلی میں رکھا جائے کھلی چھاتا ہے بڑی اوچھی تازہ وہاں ہے دیکھیں میں آپ نے جو سوال کیا ہے میں نے جو سپریل کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پہ پابند ہوں دو کروڑ اور کتنے لاکھ رپے پر ڈے کا بے شک وہ میں جو آپ کا سمال سن لیا ہے کہ آپ کا لکی فسا ہوتا ہے میاں برادر ہے میرا جواب تو سن لیا نہیں نہیں میں آپ کے سوال کو سمجھتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ سے آپ سوال کرتے ہیں سو میری گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آنے کے بعد وہ سارے پوائنٹ جو آہ مجھے ملے ہیں میں تو اتنے سالوں سے یہ کیس کیا تھا اس وقت میں اپوزیشن کے میں پریزنٹ کرتا تھا اب میں فیڈرل منسٹر ہوں آف کورس اگر میں لنجی میں پیئر ہوتا ہوں تو مجھے پرائم منسٹر صاحب سے اجازت دینی ہوگی اور اپنے لیگل کنسلٹ کر کے ضرور جاؤں گا انڈیا کو میں نے جو بات کہی ہے کل انڈیا ٹوڑے میں بھی اور آج تک میں بھی میں نے بڑی واضح کی ہے میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک مہینے کا میں نے پٹرول کا سٹاک بڑھا ہے انڈیا کا کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ پیسٹھ فیصد جنگ کے چانسز پیدا کی ہے موڈی نے ستر فیصد تک میں اپنی سیاسی بصیرت کے بنیاد پر یہ کہتا ہوں موڈی نے چار ریاستوں میں الیکشن ہارنے کے بعد اب پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کی سیاسی پوزیشن وہ مذبین ہندو دت کی بنیادوں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھلا کے اس ملک میں بسیکلی موڈی اس ای شوٹ آف آف آر آس آس ایس موڈی جو ہے آر آس ایس کا شوٹ آف ہے وہ ایسا انتہا پسند ہے کہ جو مذبی میں نے کبھی نہیں سننا تھا کہ ہندوستان جو ہے سیکولرزم سے ایک مذبی تشدد پسند اور دہشت گرد ہو جائے گا آپ کی یاداشت کمزور ہے میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس پہ واگا گیا تھا میں نے کہا تھا یہ دہشت گردی ہے اس آگ کو جلایا گیا ہے اس وقت مشرف صاحب تک یہ سوچنے پر کہتے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں نے خود ٹرین کو وزٹ کیا ہے میں بھائی ہیلی کاؤپٹر آیا میں نے ٹرین دیکھی میں نے چھٹکنیاں دیکھی میں نے کہا اس ٹرین کو آگ لگائی گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلنٹن کی آمد پر سکھوں کو مار کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی یہ کشمیری مجاہدین نے کیا ہے جس وقت تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے کشمیر کی جد و جہد ازادی زندہ رہ گی اور اس ملک میں کوئی کیسے بھی صورتحال کیوں نہ ہو پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کے ساتھ کھڑا ہے بے وکوفوں نے کشمیر کے معاملے کو کافی ایمج دے دیا ہے بے وکوفوں نے کشمیر کے جو باغ شہدہ شہدہ کے قبرستان عباد ہو گئے ہیں کشمیر دوبارہ ایک ہائی پیک پہ آگیا ہے آج وہاں نہ واج پائی ہے اور نہ یہاں مشرف ہے آج یہاں ایک پڑی لکھی سمجھدار قیادت ہے عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تفتیش کے لیے تیار ہیں آپ بتائیں ہمیں ہم سے شیئر کریں لیکن اگر ہم دھمکی دیں گے تو عمران خان نے کہا ہے اس نے تینوں عمران خان نے تینوں فوج کی کمانوں کو اجازت دے دی ہے بہریہ کو فضائیہ کو اور بڑی فوج کو کہ اگر اس دھرتی پر کوئی حملہ ہو تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے اور الحمدللہ ہماری تینوں فوج ان کے ساتھ بیس کروڑ لوگ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں اور کل جو انڈین ٹی وی مجھ پر اتنے تفسرے کر رہے ہیں مجھ سے لگی لپٹی بات نہیں آتی ہاں میں نے پھر کہتا ہوں دھنکے کی چور سے کہتا ہوں اگر پاکستان پر اس دفعہ حملہ ہوا تو نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی نہ چڑیاں چیکیں گی نہ گھاس ہوگئے گی نہ وہاں پر وہ جتنا کرزہ ادھار ہم پر چڑھا ہے وہ سارا یکمشت ادا کر دیا جائے گا کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے ہو محمد بن سلمان کا کریڈٹ امران خان سے ان کی دوستی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت تاریخی ہو چکی ہے اور انہوں نے سعودی عرب نے ان کے فورن منسٹر نے انڈیا جا کر بھی ان پر جو ان کی کوشش تھی کیونکہ یہ لڑائی میڈیا میں وہ ناکام بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پلماما کے حملے کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیا میں ممبر ہوں میں خود ہی ابھی نہیں جا رہا اور اگر سپریم کورٹ کی حد تک کیس ہے تو یہاں کافی ٹنشن پیدا ہو چکی ہے میں سپریم کورٹ کا جو میرا سرجیل سواتی صاحب نے کیس تیار کیا ہوا ہے میں نے جا کے دسخت کرنے ایک آدھے دن کے لیے مجھے دبائی ریل کا کنونشن ہو رہا ہے اور چھے تاریخ کو میں احرانی روحانی پیشوا کی دعوت پر احران جا رہا ہوں ایک دن کے لیے کیس میرا تیار ہے ممبر میں ہوں ممبر نوٹی فائی پرائیم میسٹر کرتا ہے پارٹی ہیڈ کرتا ہے اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور جس دن میں چاہوں گا پبلک اکاؤنٹ میں چلا جاؤں گا مجھے دن کے لیے چلا رہے ہیں آن کے سکتہ بات کے لوگوں کے لیے جو آپ کی ٹرین چلتی ہے وہاں دو بجے کوئی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے یہ بے وکوفوں کا دور تھا کہ کشمیر میں ٹرین لے کے جا رہے تھے قصور میں تو چل نہیں رہی ہم سے ماف کرنا ہمیں اٹل تل اور کوارٹ سے ہم بنو کوارٹ کی طرف تل کی طرف تو جا نہیں رہے یہ اتنے بے وکوف ہیں کہ یہ کشمیر کی پاڑیوں میں ٹرین لے کے جا رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیس مارت تک جھاڑو پھر جائے گا پھر میں نے لاہور میں کہا تھا دو میں انہوں کی چھوٹ دے دو ان کے وکیل بڑے تیز ہیں ڈیٹے لیتے رہتے ہیں ایسی ایسی بیماری نکلتی ہے جس کا علاج ہی پاکستان میں نہیں ہے یہ ڈھونڈ کے ایسی بیماری نکالتے ہیں جس کا علاج یوکے میں ہو اور یوکے میں بھی جاتے ہیں تو آپریشن وہ کسی جرہ سے کراتے ہیں کہ جس کا نشان دیکھیں چالیس سال تک یہ اس ملک میں قبضہ گروپ رہا ہے اس ملک کا عجیب فیشن ہے زرداری وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کا کیس کراچی میں سنا جائے یہ چاہتے ہیں ان کا کیس لاہور میں سنا جائے سو ایک عجیب اتفاق ہے میں اس پر زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا میں اکل مندوں سے مقادم ہوں یہ چاہتے ہیں یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیس لگے زرداری چاہتا ہے کراچی میں کیس لگے زہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی میں تو ذرا شیخ ہوں اتنا سمجھتا نہیں ہوں یاسین ملک میرا چھوٹا بھائی ہے میروا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میری آواز لال اولی سے سری نگر لال چوک تک سنی جاتی ہے اور گلانی صاحب میرے بزرگ ہیں میں کشمیر کے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح انڈیا میں آج انڈیا میں ہلچل مکی مچی ہے کہ تیس کروڑ لوگوں نے انڈیا میں کس طرح شیخ رشید کا میسج سنا اور تیرہ کروڑ پاکستان میں سنا دوسرا میسج چالیس کروڑ لوگوں نے انڈیا میں سنا الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں عوامی مسلم لگ میری ایک ہی سیٹ ہے لیکن اللہ نے جو میرے اللہ سبحانہ تعالی نے میری آواز میں طاقت دی ہے کہ صرف سری نگری نہیں یوپی کا مسلمان بھی شیخ رشید کی طرف دیکھتا ہے اگر ہندوستان کو غلط فہمی ہے تو کسی دن مجھے چیلنج کرے میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کا مسلمان شیخ رشید سے کس نظر میں دیکھتا ہے اور کس نظر میں اس کا بیان سنتا ہے میرا کوئی مخالف نہیں بچے ہیں بھائی ہیں میرے عمران خان میرا بھائی ہے تو پی ٹی آئی عمران خان ہے اور کیا ہے پی ٹی آئی دیکھیں کسی زمانے میں میں میٹرک میں پڑھتا تھا پھر میں نے ایم اے لیل بھی کیا تو اگر آپ میٹرک کے زمانے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں لیفٹ آف کر دوں گا لاسٹ تری قسط ہیں فرق نہیں پڑتا ہے ان کی عزت ان کی زلت ان میں کوئی فرق نہیں ہے دولت کے پجاری ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہیں مجھے تو بعض کا ڈر لگتا ہے بلاول سے میری صلح ہوگی آپ ہر دفعہ لہر یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یار تسی چسکہ لے بلاول نے ایکسکیوز کر لیا فینش ریلوے کی تمام اراضی کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے نئی دو ٹرینیں چلا رہے ہیں جناح ایکسپریس لاہور سے کراچی نون سٹاپ چلے گی پشاور سے کراچی کے لیے بھی ٹرین چلانے کے لیے اقتعامات کر رہے ہیں ریلوے کے مزدوروں اور افسروں کو کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے اور مزید ٹرینیں چلانے بالخصوص سے فیٹ ٹرینوں کا جال بچانے کے حوالے سے پاکستان ریلوے جو ہے وہ مصطوف عمل ہے وفاق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے جو آپ نے ملاحظہ کی پی ٹی وی نیو سے یہ تھی تازہ ترین بینگن اکیڈامک آئی ووٹ سے کہ بلکل قیانی صاحب نے درست فرمایا ہماری تیس کے قریب چیئرز ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں قائم ہیں جو پچھلے بارہ سال سے خالی پڑی بارہ سال قبل جب آپ ان پر اکیڈامک بھیجتے تھے وہ ساری سیاسی برتیاں ہوا کرتی تھے اور وہ وہاں جا کر پاکستان کا بیانیاں نہیں بلکہ ان کا مقصد صرف ڈالرز کمانا اور اپنے ذاتی تعلقات کا فروغ تھا تو اگر جب تک ہم اپنا ہاؤس خود آرڈر میں نہیں کریں گے فکس نہیں کریں گے تو پھر باہر والوں کو شاید